اسلام علیکم سامین پانچ محرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکی ہے تیس جولائی ہے خبر کا عنوان ہے پولیس کیسٹڈی میں مسلم نوجوان کی موت پورے میوات میں کھلبلی اور افرہ تفریقہ ماحول خبر تفسیت سنگیے انیس سال کے سیکول خان کو تین دن پہلے فرید آباد پولیس نے گریفتار کیا تھا اس سے پوشتاش کر رہی تھی اس پوشتاش کی مدت میں سیکول خان کی موت ہو گئی پتہ کیسے چلا آج صبح پولیس کا فون گیا اس کے رشتدار کے پاس میں کہ تم آجاؤ ملاقات کرلو مل لو وہاں اقارب رشتدار پہنچے گاؤں بسرو زلانو سے پہنچے دیکھا تو سیکول خان مردہ حالت میں پڑا ہے ناش کو طبی کارروائی کے لیے یعنی پوشٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے پولیس والے یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کس الزام میں گریفتار کیا تھا کس الزام میں اٹھایا تھا معاملہ کیا تھا کچھ نہیں بتا رہے ہیں ادھر سینئر صحافی مولانا محمد صابر قاسمہ کہنا ہے کہ پچھلے سال بھی اسی سی آئی اے نے ایک نوجوان کو اسی طرح مارا تھا اور پولیس کیسٹڈی میں اس کی موت ہو گئی تھی وہ معاملہ ابھی ٹھنڈم نہیں ہوا تھا کہ اب فرید آباد سی آئی اے نے یہ دوسرے مسلم نوجوان کو مار دیا ہے یعنی اس کی جو موت ہوئی ہے وہ پولیس کیسٹڈی میں ہوئی ہے آلہ افسران کا ایسا کہنا ہے کہ طبی رپورٹ کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد یہ کچھ کہا جا سکتا ہے برحال کل تک لوگ انتظار کر رہے ہیں طبی رپورٹ کیا آتی ہے اور کل میواد کے لوگ تھانے میں جائیں گے اور وہ وہاں اپنی بات رکھیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ پولیس کے خلاف مقدمہ درج ہو یہ تصویر جو آپ شروع سے آخر تک دیکھ رہے ہیں یہ سیکل خان کی ہی ہے